اسلام علیکم پچھلے دنوں ایک دفتر میں جانے کا موقع ملا تو اتفاق سے ادھر جو کام کرنے والی تھی نا اس نے میرے سے ایک عجیب سوال کیا اس نے کہا کہ میرے ریزیڈنسی کو دیکھ کے نا شناختی کارڈ کو اس نے عجیب سوال کیا کہ آپ سارے پاکستانی یکم کو کیوں پیدا ہوتے ہیں تو میں نے کافی سوچ بچار کی اس مسئلے پہ کہ یہ آخر وجہ کیا ہے اس نے سوال کیوں کیا ہے تو واقعی یہ ایک حقیقت ہے ہم کافی پاکستانی جو ہیں نا وہ یکم ان کی ڈیٹا ورث لکھی ہے تو یہ ہو تو نہیں سکتا کہ سب یکم کو یکم میں بھی پھر جو سب سے زیادہ میت دی گئی ہے سب سے زیادہ لکھا ہوا ہے وہ ہے یکم جنوری بہت آسان ہے ایک ایک آگے سال لیکھ دیا تو اس کی چند وجہات جو میرے ذہن میں آئی ہیں جاننے کے بعد وہ میں بتانے لگا ہوں پہلی تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے انتائیس آدھا تھے ان کو سالوں اور مینوں کا تصور بلکل نہیں تھا بہت کم بزرگ تھے جو اصحاب جانتے تھے وہ تو عام زندگی کا روز مرہ کا اصحاب بھی بیسیوں میں کرتے تھے یعنی پینتیس کو وہ پینتیس نہیں کہتے تھے وہ کہتے تھے پانچ کم دو بیس اسی طرح پینتالیس کو وہ کہتے تھے دون بھی یا تھے پانچے یعنی دو بیس اور پانچ ان کو کوئی تصور نہیں تھا کہ بیس کے علاوہ بھی کوئی گنتی ہوتی ہے چار بیسیاں پانچ بیسیاں تو ڈیٹ آف برث ہوگیرہ یاد رکھنا تو ان کے لیے بہت مشکل تھا بلکہ میں نے تو ایسے بھی کئی بزرگ دیکھے ہیں جن کو اتنا تک نہیں پتا تھا کہ ان کی اولاد میں ان کا کون سا بیٹا یا کون سا بیٹی بڑی ہے اور کون سا بیٹا چھوٹا ہے یہ کنفیون بھی اکثر ہمارے بزرگوں کو رہتا تھا اس کے بعد جب ڈیٹ آف برث لکھنے کی کا دوسرا نمبر آتا ہے نا وہ آتا ہے اپنا چوکی دار لکھنے آتا تھا ڈیٹ آف برث لکھ کے وہ لے جاتا تھا انپڑ ہوتا تھا بچارہ کسی سے لکھواتا تھا جب وہ لے کے سیکٹری یونین کونسل کے پاس پہنچتا تھا تو وہ اپنی مرضی سے لکھتا تھا تین مینے بعد چار مینے بعد وہ اندراج کر دیتا ایسے ہی تو وہ بھی ڈیٹ یکم کوئی لکھ دیتا کیونکہ وہ لکھنے میں آسانی ہوتی تھی اس لیے وہ بھی یکم کوئی لکھ دیتا بغیر کسی تقلب سوچے سمجھے یکم فلا میں اینا دیڑھ سال پھر نمبر آتا سکول کا جب بچہ سات آٹھ سال کا ہوتا چھے سال کا ہوتا اس کو سکول لے کے جاتے اس وقت سکول میں داخلے کی ہمارے وقتوں میں سات سال عمر تھی تو بچہ جتنا بھی ہو گیا نو سال کا بھی ہو گیا والدین لے گئے کتنے مینے کا ہے کتنے سال کا ہے کوئی پتہ نہیں بس استاد نے پوچھا کتنے سال کا ہے لیکن بتانے کے باوجود والدین کے انہوں نے ایک فگر ہوتا تھا رکھا ہوا کہ یہ چھے سال کا بناہ داخل کرنا ہے یا سات سال کا بناہ داخل کرنا ہے سات سال وہ پوری کر لیتے تھے لیکن اتفاق سے وہ بھی یکم لکھنے کوئی پریفرنس دیتے تھے کہ یکم ہی لکھا جائے تو وہ بھی یکم لکھ کے اپنا کام ختم کرتے اچھا اس کے بعد وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ اس سے چھوٹا بیٹا یا بڑا بیٹے میں وہ وقفہ ہے وہ کتنا رہ گیا ہے یہ عام طور پر یہ یہ مسئلہ بعد میں والدین کے لیے کھڑا ہوتا دیکھا ہے کہ بڑے اور چھوٹے بیٹے یا بیٹی میں صرف تین یا چار مینے کا یا دو مینے کا وقفہ رہ جاتا ہے وہ نہ شریع طور پر نہ قانونی طور پر کسی طرح بھی وہ قابل قبول نہیں ہوتا تو والدین کے لیے وہ مسئلہ بن جاتا ہے اچھا اس کے بعد نمبر آتا تھا کوئی آدمی کوئی بچہ میٹرک تک پہنچتا کوئی نہ پہنچتا جن کے پاس سند ہوتی وہ چلو سند دکھا کے ڈیٹا آف برت سکول والی کنفرم ہو جاتی جو میٹرک نہیں ہوتے ان کی ڈیٹا آف برت ایسے ہی ہوتی سلٹیوکیٹ کہیں مانگا نہیں جاتا تو وہ جب اشنافتی کارٹ بنواتے ہیں تو ادھر بھی وہ لکھنے کو یہی لکھنے کو پریفرنس دیتے ہیں کہ یکم لکھو اور سال لکھو مسئلہ ختم میں نا آسانی سے جو بھی آئے یکم کوئی ڈیٹ لیتے ہیں اچھا اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو پرانی ووٹر لسٹیں ہیں نا ہماری ان میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوتا ہے اکثر دیکھا لسٹیں بنانے والے آئے انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا ایک طرف سے گاؤں کے شروع ہو گئے یا گلی کے وہ لکھواتے جاتے ہیں فلانے کا فلان بیٹا فلان بیٹی فلان بیٹا فلان بیٹی وہ لکھتے گئے سب کا لکھ کے ڈیٹا ورث لکھنے کے لیے وہ اپنے طرف سے دو دو سال چھوٹے یا سال چھوٹے بڑے کرتے جاتے ہیں تو وہ اکثر ایسے لکھ دیتے ہیں کہ باپ جو آتا ہے بیٹے کی عمر زیادہ لکھی جاتی ہے باپ کی کم لکھی جاتی ہے تو یہ ایک عجیب مزاق ہوتا ہے پرانی لسٹیں ووٹر لسٹیں بہت دیکھی ہیں تقریباً آرگوں کی آرے قصبے کی ان میں عجیب عجیب ڈیٹا ورث لکھی ہوتی تھی اچھا یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد یہ واقعی یہ ایک ساتھ چاہے کہ ہم جو پاکستانی آئینہ سب سے زیادہ ہماری ڈیٹا ورث جو لکھی ہیا ہے وہ یہ کم کیا ہے